سلام علیکم جی کیسے آپ خیریت سے ہیں آج آپ کو دکھاتا ہوں کہ وال کی دو سائیڈ پر جو ٹائلز آ رہی ہوتی ہیں ان کو لیول کیسے گھتا ہے اب اس وال پر ٹائلز پہلے لگ گئی ہیں اس وال پر لگنی ہیں لیکن اس وال کی جو گراؤٹ لائن ہے وہ برابر ہو اس وال کی گراؤٹ لائن سے اس کے لیے وارٹ لیول لیا جا رہا ہے یہاں سے وارٹ لیول رکھا گیا ہے اور وہاں پر رکھا گیا ہے یہ جو گراؤٹ لائن آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیم گراؤٹ لائن ادھر بھی آئے گی تو نیچے سے ٹائل کو اتنا اوپر اٹھا لیں گے یہاں سے بھی فرق بٹھا تھا کیونکہ فلور ٹائلنگ اس کے بعد ہوتی ہے پہلے وال ٹائلز لگ رہی ہیں تو اس طرح جو آپ ہے لیول لے سکتے ہیں ٹائلز کے گراؤٹ لائن کا اس طرح آپ کے وارچ روم کی چاروں طرف جو ٹائل آتی ہے وہ برابر گراؤٹ پہ آتی ہے یہاں والی جو گراؤٹ لائن ہوگی وہ ہی کنٹینی ہوگی ادھر سے ادھر ہو جائے گی اس سائیڈ پہ بھی آ جائے گی اور اس سائیڈ پہ اگر ہمارا سیم سائز ہو تو آئے گی ہمارے کیس میں ہماری ٹائل کا سائز وہاں پہ ڈیفرنٹ ہے تو گراؤٹ لائن ہل جائے گی لیکن ہم بیس لائن سے پھر اس کی وارے لیں گے یہ دونوں اینڈ سے اس کو کر رہے ہیں اس ہنڈ سے بھی انہوں نے پوائنٹ لگا لیا اس ہنڈ سے بھی پوائنٹ لگا لیا سریٹ لائن ڈراؤ کریں گے اور ٹائل کا اوپر برا جو ایج ہے وہ ادھر رکھیں گے اس سے جو گراؤٹ لائن ہے وہ سیم ہو جو گراؤٹ لائن کس کو کرتے ہیں گراؤٹ لائن کہتے ہیں یہ جو دو ٹائلوں کے بیچ میں سپیس ہوتی ہے ادھر گراؤٹ ڈلتا ہے اس کو فلنگ بھی کہتے ہیں فلر بھی کہتے ہیں عام لفظوں میں وہ بیسیکلی گراؤٹ جو اس میں ڈلتا ہے وہ سیم ہو اس لئے یہ کیا جا رہا ہے تو جو اس میں فلر لائن آرہی ہے یا گراؤٹ لائن وہ سیم یہاں پہ ہو جائے گی یہ ایکزیکٹ نے انہوں نے نکال لیا ہے یہ میں دوسرے واش روم میں آہوں آپ کو دکھانے کے لئے کیونکہ یہاں پہ دو والز کی ٹائل لگ چکی ہے اس کی جو یہ گراؤٹ لائنز ہیں یہ سیم میچ کی ہیں اس سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ بھی ٹائل لگ چکی ہے تھوڑا ہندیرہ ہے تو اس لئے ویڈیو لائٹ ہو رہے گی لیکن یہ سیم گراؤٹ لائنز اس طرف چال رہی ہیں تو یہ لیول کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ پرابر طریقہ یہ ہے تاکہ آپ کی ٹائل جو ہیں بہت ہی زبادست قسم کی نظر آئیں ہم ہائی گلاس 2 بے 2 فیٹ کی ٹائل استعمال کر رہے ہیں والز پہ اور نیچے ہم شاور ایڈیا میں جو ہے وہ نون سلپ ٹائل لگائیں گے تو یہ تھی جی آج یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو چینل سبسکرائب کریں اور اگر آپ ہم سے کچھ کام کروایا چاہتے ہیں کہ سکشن ریلیٹڈ تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں دیئے گئے نمبر پہ دیسکرپشن میں نمبر گئے ہیں thank you